سب کو اس نے بہت خوبصورت بنایا سب کو اس نے بہترین رزق دیا سب کے ساتھ اس نے بہترین معاملات کیے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہاری صورتیں اور مالوں کو نہیں دیکھتا ان اللہ لا ينظروا الى صورکم و اموالکم بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے ولیکن ينظروا الى قلوبکم و اعمالکم تو کیا کن ایریاز پر کام کرنے کی ضرورت ہے سارا دن ہم اپنی یہ شکل و صورت کو اور مٹیریل ایسپیکٹ سے اپنے آپ کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اصل میں تو ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے اور اپنے اعمال کے اندر خوبصورتی لے کر آنی ہے اس کے بعد اموالی صورت کی طرف چلتے ہیں سورہ فسلت یہ بھی مکن صورت ہے 54 اس میں ورسز ہیں یہاں پر بھی مسلمانوں کو کافی چیلنجز تھے وہی بات چل رہی ہے کہ جی قریش جو ہیں ان کو کس کس طرح کی اترازات کر رہے تھے اور یہاں پر یہ بھی بات خاص طور پر ہائلائٹ کی گئی ہے کہ ایک طرف سے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتے تھے توہید کے پیغام کو وہ جو ہے کرش کرنے کی ایفرٹس کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ اترازات قرآن مجید پر بھی اٹھانا شروع ہو گئے تھے یعنی اس دعوت کو وہ کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے تھے بقاعدہ لوگوں کو بتایا جاتے تھے کہ یہ کوئی جادو کرنے والا بیان ہے تو سننا نہیں تو یہاں پر مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو صبر اور استقامت اختیار کرنی پڑے گی اور دنیا سے زیادہ آخرت پر نظر رکھنی پڑے گی اسی لئے یہاں پر آتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب تو اللہ ہے اور پھر اس پر ملکل استقامت اختیار کر لیجئے تو پھر کیا ہوگا جب ہم خود سٹیٹ فاسٹ ہو جائیں گے کلیر ہو جائیں گے اپنی تھوٹ میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری مدد کے لیے کون آئے گا فرشتے ملائکہ آئیں گے وہ تمہاری مدد کریں گے اللہ تخافو ولا تحزنو اور وہ کیا پہلی بات کہیں گے نہ تم خوف زدہ ہو نہ تم غمگین ہو وَعَبْشِرُو بِالْجَنَّةِ اور خوشخبری دیں گے جنت کی اور ہمیں نظر آتا ہے نا ہم افدد کیسے دیکھتے ہیں وہ لوگ جو پریکٹسنگ مسلم ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہمیں کام کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں وہ تو بہت پیسول ہیں ہم ان کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہیں ہم باہر بیٹھے کہتے ہیں اللہ پتہ نہیں کیسے کر رہے ہیں کام یہ بے کل ایسی ہیں کہ ایک شخص جس کو سویمنگ بھی نہیں آتی وہ سمندر کے کنارے پر کھڑا ہے اور کوئی ڈیپ ڈائیور اس کے پاس آتا ہے تو وہ تو بھی ہوشی ہو جاتا وہ کہتا ہے it will be very suffocating میرے سے تو نہ جائے جائے لیکن وہ جو ڈائیور ہے جو سمندر کی کتنی لیئرز نیچے تک جاتا ہے جو کچھ وہ explore کر رہا ہے اور جس لیول پر اس کو اس سمندر کی understanding ہو رہی ہے وہ اس کو نہیں ہو سکتی وہ سمجھ بھی نہیں سکتا اور اس کے پاس کیا کیا ہتھیار ہے ان سے سب کچھ وہ کام کر رہا ہے سارے tools اس کے پاس موجود ہیں جسے وہ ساری efforts کر رہا ہے اصل کام کرنے کا کیا ہے یہ دو جیسے کہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے کوئی ایسی چیز بتائیں جس کے بارے میں میں کسی اور سے سوال نہ کروں مجھے دوبارہ نہ پوچھنا پڑے کیونکہ ہم بھی بار بار ہر سپیکر سے پوچھتے ہیں اچھا what's the way forward کیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بعد ثابت قدم ہو جا بس that's it start taking baby steps آج آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے قرآن مجھے ڈیلی پڑھنا ہے بس اب پڑھنا ہے آج آپ نے فیصلہ کیا میں نے نماز شروع کرنی ہے نمازیں اپنی ٹھیک کرنی ہے آج فیصلہ کیا میں نے غصے کو منیج کرنے میں نے اپنی پیرنٹس کے ساتھ اچھا روائیہ کرنے میں نے اپنے جو میں پڑھائی کر رہا ہوں اس کے ساتھ اونسٹ ہو جانے میں نے اپنی پیشنٹس کے ساتھ اچھی طرح معاملہ کرنے میں نے اپنی پروفیشنل ایتھکس کو اچھی طرح پریکٹس کرنے whatever you decide بس اب اس کو پریکٹس کرنے کے جو طریقے ہیں اس پر کام کرنا شروع کرتے ہیں یہاں پر شیطان کے رول کی بھی بات کی گئی ہے وَإِمَّا يَنْزَغُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ جب شیطان کوئی تیمٹیشن دے تو پھر کیا کرو فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ اللہ کی پناہ میں آجاؤ اِنَّهُ وَسْسَمْيَلْ عَلِيم بِكَوز وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے یہ شیطان کی لئے تیمٹیشنز ہوتی ہیں یہ بڑی سٹرونگ ہوتی ہیں کیونکہ ایک تو شیطان نظر نہیں آتا اور وہ ہماری تمام ویکنسز کو جانتا ہے اور جتنا زیادہ ہم پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں سرات مستقیم پہ ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ سٹرونگ قسم کے اس کے وار ہوتے ہیں اتنا ہی وہ اٹیکنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے تو کیسے دیکھا جائے اس کے لئے ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ اپنی کریونگ پہ نظر رکھیں کیا میرے ٹرگرز ہیں میری کریونگ کے کونسی چیز ایسی ہے جو تیمٹیشن ہے میں برداشت نہیں کر سکتا پہلے میں نہیں 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 and then just I just get done with it craving کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ کو اپنے آپ کو صرف 45 30 to 45 minutes کے لئے distract کرنا ہوتا ہے try کر کے دیکھیں آپ کو کوئی بھی craving اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام کام ہے اور مجھے نہیں کرنا آپ 45 minutes کے لئے اپنا دھیان کسی اور طرف لے جائیں اس کے بعد آپ اپنے آپ کو control کر لیں گے یہ تو شروع کے especially 10 minutes ہوتے ہیں تو بہت زیادہ critical ہوتے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں نہیں 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 and then you do it چاہے وہ chocolate cake کھانا ہی ہے کسی سے بات کرنا ہی ہے اپنے ایک click کر کے کچھ دیکھنا ہی ہے اور بعد میں پھر ہم regrets کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو شیطان جو ہے نا وہ cash کرتا ہے وہ شروع کا time وہ craving والا time وہ triggers کو ہمارے سامنے highlight کرتا رہتا ہے اس کے بعد اگلی صورت پر چلتے ہیں یہ سورہ شورہ سورہ شورہ جو ہے یہ مکی صورت ہے اس میں 53 verses ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے اور جو لوگوں نے کلچرلی ایک شریعت اپنے لئے بنائی تھی اللہ تعالیٰ اس کا comparison بھی دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو انسان اپنے لئے خود سے باتیں گھڑ لیتا ہے اس کی بنیاد اچھی نہیں ہوتی یہاں پر ہمیں بتائے گیا کہ آخرت کی قبائی کے لئے انسان کو کیا کچھ کرنا ہوگا پھر اس میں ایک personality sketch بھی دیا گیا ہے اگر ہم ایک strong personality چاہ رہے ہیں تو پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہوگا کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا جس میں صرف گناہ ہی نہیں ہے فواہش بھی ہے اس وقت اگر آپ کسی دنیا کے کوئی ایسا نول جہاں پر ہر طرح کا لباس بھی allowed ہے اس ملک کے پریزیڈنٹ کو بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ میڈیا پہ آتا ہے اور وہ گالیاں دے رہا ہے اور وہ اپنے افیرز کا ذکر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو حریس بھی کرتا ہوں یا اس کے بارے میں کوئی بات ایسی کر دیتا ہے تو آپ دیکھیں اس کو بھی لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں دوسرا غدبو ہم یقفرون جب غصہ آئے تو لوگوں کو ماف کر دیں تیسرا استجابو لربیہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ سے ویل کنیکٹڈ رہنا پھر وَاقامُ السَّلَا نماز اپنی قائم کرنا پھر آپ کا وہ لیول آ جاتا ہے وَا اَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ آپ اس لیول پہ پہنچتے ہیں کہ آپس میں لوگوں سے کنسلٹیشنز کر سکتے ہیں معاملات اچھے کر سکتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ یُنْفِقُونَ اور پھر آپ کے لیے خرچ کرنا چاہے وہ سکلز کی شکل میں ہیں چاہے وہ کمیونٹی ویل فیر کی شکل میں ہیں چاہے وہ کوئی معاملات ہیں یا پیسہ ہی ہے وہ بہترین ہو جاتا ہے کنسلٹیشن ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مشورہ کر نہیں سکتے نہیں کی ہم نے اپنے رب سے مانگنا نہیں شروع کیا چاہے یہ گھروں میں مشوروں کا حال ہے یعنی ہر شخص بیٹھ کر اپنی بات کرتا ہے میں 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 اور پھر لڑائی ہوتی ہے nobody is listening to anyone چاہے وہ ملکی لیول پر ہے حکومت کے لیول پر ہے اداروں میں ہے ہر شخص کہتے ہیں میری بات مانی جائے لیکن کیونکہ اس نے اپنے پرسنیلیٹی پر کام نہیں کیا ہوا تو وہ مشورے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتے اللہ ہی ہے جو اپنے بدے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں سے اس کو بخش دیتا ہے ماف کر دیتا ہے ترگزر فرماتا ہے حالکہ وہ تمام باتیں جانتا ہے آپ دیکھیں اگر ہم کسی انسان کے سامنے آکے اپنی بات کو ایڈمیٹ کرتے ہیں تو ہم شاید ٹوئنٹی پرسنٹ بتاتے ہیں جتنا بھی اس پہ بھی ہم اتنے انبیرسٹ ہیں اور دوسرا انسان جو بھی معاملہ ہم سے کرے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں میں تو ہر چیز جانتا ہوں تمہاری نیت جانتا ہوں ایک 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 ایکشن جانتا ہوں ایک ایک کام جو تم نے کیا جانتا ہوں پھر بھی ماف کر رہا پھر بھی توبہ کو قبول کر رہا اور اس کے ساتھ انسان کی گرومنگ کے لیے کیا کہا گیا اسے جو کہ سبر کرے اور جو کہ لوگوں کو ماف کرے تو یہ بہت جیٹرمنیشن کے کاموں میں سے ہے یہ دو کام بھی ہمیں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے اپنی پرسنیلٹی میں سبر لے کر آنا ایموشنل انٹیلیجنس ایموشنل کنٹرول معاملات کو صحیح طرح سے دیکھ کر سمجھ کر ہینڈل کرنا اور دوسروں کو ماف کرنا یہ تو ہم کسی صورت میں تیار نہیں ہوتے تو فرگیونس اس وقت دنیا کی بہت بڑی فیلڈ ہے یعنی اس کے لیے بقاعدہ ایکسپرٹس ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں کہ جی ماف کیسے کیا جائے ہم سمجھتے ہیں ماف کرنے کا مطلب ہے کہ میں دوسرے کو اونچا کر رہی اور خود لیٹ ڈاؤن ہو رہی جبکہ ماف کرنے کا مطلب ہے کہ میں اپنی پین کو ریلیس کر رہی میں ایک انسان جو مجھے تنگ کرنے کے بعد اپنی زندگی کو انجوئے کر رہے ہیں میں اس کے اوپر کڑھ نہیں رہی میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا اگلی صورت آتی ہے صورت زخرف یہ مکی صورت ہے اور اس کے 89 ورسز ہیں اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو توحید ہے اس کے اوپر خاصوں پہ بات کی جاری ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو قریش مکہ تھے اور کافر تھے وہ کہتے تھے ہاں اللہ ہے رب ہے وہ خالق ہے اتنا مان لیتے تھے لیکن کیا نہیں مانتے تھے اس کا الہ ہونا نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے صرف ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے ہمیں بہت سے انٹر میڈیریز چاہیے ہمیں اور بھی عبادت کرنے کے لیے راستے اور طریقے چاہیے تو اس پہ خاص پہ پہ بات کی جا رہی ہے اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت سی کائنات میں جو اللہ نے ہمیں آسانیاں دی ہیں نشانیاں دی ہیں اس کی طرف ذکر کرتے ہیں اس میں پھر یہ بھی ایک جو بہت پیاری بات مجھے لگتی ہے جس دعا کو ہم پڑھتے بھی ہیں اس کا ذکر آتا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اس سواری کو ہمارے لئے کھولے اتنا کچھ اس میں لگاوا ہوتا ہے لیکن ہم ایک بٹن پریس کرتے ہیں یہ تو نہیں ہمیں روز گاڑی سٹارٹ کرنے کے لئے کوئی پندرہ تاریں جوڑنی پڑتی ہیں تین چیزوں کو چھیرنا پڑتا ہے پائیوں کو بھی ہلانا پڑتا ہے وہ ایک گاڑی کو کبھی دھکا سٹارٹ کرنا پڑ جائے تو ہمیں کتنی میزری فیل ہوتی ہے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کہ اتنا کمپلیکیٹڈ انجن ایک بٹن پریس کے گاڑی چل گی اور وہ ہمارے کنٹرول میں جہاز میں کوئی بیٹھا ہے اسی طرح اس نے بھی انجن آن کیا وہ پورا جہاز اتنا کمپلیکیٹڈ کنٹرول میں اچھا آپ گاؤں میں چلے جائیں یا ایسے جو ہے سبرب ایریا میں چلے جائیں اتنے سارے مویشی جانور ہیں ایک ان پر شخص کھڑا ہوتا ان کو کنٹرول کر رہا ہے لمبی لائن ہیں اونتھوں کی اور ایک ادوہ بچہ ہوتا ہے دس سال کا اور وہ اس نے ایک رسی پکڑی ہے اور وہ مسخر کر دیا اللہ تعالی نے ان کو سکھا دیا کس نے سکھایا ان کو کہ آپ ٹیم ہو جائیں انسان کے ہاتھوں میں ساتھ ہی کیا بتائے گیا جس طرح ہم اس سفر پر جا رہے ہیں ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم اس دنیا سے بھی کوجھ کر جائیں گے اور کچھ لوگ آپ دیکھیں گھر سے سفر کیلئے نکلتے ہیں راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور وہ نہیں ریٹرن تو اگر ہم ہر سفر کو کرتے ہوئے یاد رکھیں دنیا بھی ایک سفر ہے ایک آخرت کا سفر بھی ہوگا یہ ریمائنڈر ہے یہ دعا پڑھنا ریمائنڈر ہے کہ اگلا سفر بھی آنا ہے یہ صرف ہم برکت کیلئے نہیں پڑھ رہے کہ جی سفر ٹھیک ہوگا کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہوگا پھر ہمیں قرآن مجید کی بارے میں بھی بتائے گیا قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ ہم اکل سے کام لیں اور یہی بھی ہماری اکل مار کھا گئے کچھ لوگ ہیں جو عربی پڑھتے نہیں کچھ لوگ ہیں جو صرف عربی پڑھتے ہیں کچھ کہتے ہیں صرف ٹرانسلیشن پڑھ لو جبکہ ہمیں عربی کو پڑھنا ہے قرآن مجید کو جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس طرح سیکھنا ہے بیئر منیمم ضرور سیکھ لیں جتنا میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں اتنا ضرور آپ کو آنا چاہیے ایس پروفیشنلز کیونکہ دیکھیں ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں ان کی انٹیلیجنس سمہاو وہ جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں جو ان کی پوری انوائیمنٹ ہوتی ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ پالش ہو جاتی ہے ان کے لئے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنا اور عربی سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور ان کو اس کی ایفرٹ کرنی چاہیے عقل کو صحیح استعمال کرنا چاہیے پھر یہ بھی بتا دیا گیا جو کوئی اللہ کے ذکر سے اعراض بھرتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے نقید لہو شیطان اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان کو حاوی کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے جیسے آپ اگر کوئی بہت مزے کی کھانے کی چیز لائے آپ نے اس کو فریج میں رکھ دیا اور کھایا ہی نہیں بھول گئے کچھ دنوں بعد آپ نے فریج کھولا اور آپ کو یاد آیا اوہ یہاں پہ میں نے کچھ رکھا تھا برگر تھا یا کوئی اور مزے کی سینڈوچ تھا تو اب آپ نے جب اس کو کھولا تو وہ راٹ کر چکا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں رہا تو جب ہم اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں تو ہماری اپنی کیفیت بھی یہی ہو جاتی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کرو بے شک اللہ کے ذکر کے بغیر کسرت سے بات دل کو سخت کر دیتی ہیں تو ذکر کے بہت سے فائدے ہیں جیسے ابن قیم رحمت اللہ علیہ اللہ کے ذکر کے بہت سے فوائد بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور تنگی کو آسان بنا دیتا ہے اور جو مشکت ہوتی اس کو کم کر دیتا ہے پس جب بھی کسی مشکل کام پر اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ آسان ہو جاتی ہے تو ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے کہ مشکلات جتنی آئیں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑھا دیں اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بھی بہترین سے بہترین کرتے چلے جائیں پھر ہم اس کے بعد اگلی صورت پہ آتے ہیں اور یہ ہے صورت دخان یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 59 ورسز ہیں یہ تقریباً ساتھوں سال تھا نبوت کا اور اس میں کہت پڑا تھا اس وقت یہ ناظر ہوئی تھی اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کی سزاؤں کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ یہ بے شک ہم نے نازل کیا اس بابرکت کے کلام کو ایک مبارک رات میں اب جیسے آخری دس تن آ رہی ہیں اس میں ہمیں اسی لئے عبادت بڑھانے کیلئے کہا گیا ہے کیونکہ یہ شب قدر کی رات میں نازل ہوا تھا اور وہ بہت زیادہ بخشش کی رات ہے یعنی اس میں ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں بلکہ ایسے شخص کو بدقسمت کہا گیا ہے کہ جو یہ لیلت القدر کی راتیں پائے اور اس میں نہ قیام کرے نہ اللہ سے عبادت کرے نہ اپنی بخشش مانگے اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ اور یہ کس لئے تھا تاکہ ہمیں وہ وارننگز مل سکیں ہمیں پتا چل سکے کہ ہم نے کونسا کام نہیں کرنا کس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے یہ نہیں کیا گیا کہ زندگی ہم جیسے مرضی گزار لیں آخرت میں پتا چلے سرپرائز یہ جو آپ کام کر رہے تھے یہ تو حرام تھا ہمیں کلیاریٹی سے بتا دیا گیا what is right what is wrong تاکہ ہم شروع سے اپنی لائف کو ٹرانسفارم کریں میں نے آپ کو کہنا کہ اب ذرا سخت ذکر بھی آنا شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شجرہ تو زکوم کا ذکر آتا ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا تعمل اثن یہ کھانے کو ملے گا ان لوگوں کو جو گناہگار ہیں اور یہ ایسے ہوگا جیسے کوئی ایک مولٹن میٹل ہوتا ہے پگلا ہوا کوئی تامبہ ہوتا ہے اس طرح سے لوگوں کے جسم میں جائے گا اور ان کی جسم کو چیر پھار دے گا اب آپ سوچیں وہ محول جہنم کا وہاں کی آگ اور پھر جب کھانے کے لئے کچھ ملے تو کیا ہے مزری آفٹر مزری ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر زکوم کا ایک کترہ بھی زمین پر گرا دیا جائے تو اس سے دنیا والوں کی روزی برباد ہو جائے گی تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور خوراک نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام حالات سے بچائے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ذکر آتا ہے ان لوگوں کا جو کہ جہنم میں ہوں گے خضو فاتلوہو الاسو الجہیم ایسے لوگوں کو اس وقت کیا کہا جائے گا وہاں پر کہ ان کو پکڑو اور ان کو گھسیڑتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ جہنم کے افراد کے لیے اللہ سبحانہ تعالی ان کو حکم دے گے ڈریک کر کے ان کو لے کے جائے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا جو مجرم ہوتے ہیں ان کو کوئی بہت اچھے طریقے سے تو نہیں ٹریٹ کیا جاتا اس کے بعد کیا کیا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا چکھو اس کا مزا اور یہ کس کی طرف سے آیا ہے میسیج العزیز القریم آپ دیکھیں اللہ تعالی نے اتنی سخت سزا کی بات کرتے ہوئے اپنا نام القریم یہاں پر استعمال کر رہے ہیں کہ میں قریم ہوں اس لیے میں یہ کر رہا ہوں کیوں اس لیے کہ وہ افراد ہوں گے جنہوں نے دنیا میں جب کام ایسے غلط کیے تو کیا صرف انہوں نے اپنی زندگی انجوائی کی انہوں نے اپنی زندگی انجوائی کرتے کرتے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی کتنے لوگوں کو دھوکے دیئے کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تو کیا ان کو اس کے سزا نہیں ملے گی اور ان کو اتنی اپورچونٹیز ملے کہ وہ اللہ کے دین کو سمجھتے اور انہوں نے نہیں اس کو سمجھا اس کے برعکس متقین کے ساتھ کیا ہوگا ان المتقین فی مقام امین متقی لوگ جن کا دنیا میں شاید مزاق اڑایا جاتا ہو دنیا میں ان کو مشکلات ہو لیکن وہ کہاں پہ ہیں مقام امین بہت ہی اچھے مقام امن والی جگہ پہ اور وہاں پہ جو لباس پہن رہے ہیں بہترین لباس پہن رہے ہیں وہاں پہ ان کے پارٹنرشپ بھی بہت اچھی ہے یہاں پہ ہوروں کا بھی ذکر آیا ایسے زوج ایسی کمپنی ان کو ملے گی کہ جو انہوں نے کبھی امیجن بھی نہیں کی ہوگی اسی طرح سے وہاں پہ وہ کیا کرے ہوں گے بہت کچھ کھا رہے ہوں گے پی رہے ہوں گے نہ ان کو موت چکھے گی نہ ان کو کوئی وہاں پہ انزائیٹی اور فیر ہوگا اور وہ اپنے آپ کو ان ساری مشکلات سے بچا چکے ہوں گے جو جہنم کی ہیں تو کس کی چوئس ہے یہ کس نے یہ فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں کر دیا خود سے فیصلہ یہ ہم نے اپنے لئے پاتھ ڈیسائیڈ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوپن چوئس دی یہ دنیا میں کہ ہم کیسے فیصلے کریں اس کے بعد ہم سورة جاسیہ پہ آتے ہیں یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں ترڈی سیون ورسز ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے منفی رویوں کی بات کی جاری ہے خاص طور پر یہاں دیکھا گیا ہے کہ جو مزاک اڑانے والے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور وہی بات ہے کہ انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے یا تو آپ کی مٹیریلسٹک اپروچ ہو سکتی ہے یا گارڈ فیرنگ اپروچ ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے راستے پہ چلتے چلے جائیں اور پھر اسی لئے یہاں پہ کہا گیا جب بھی ان کے سامنے ان کو علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا تو وہ اس کا مزاک اڑاتے ہیں ایسے ہوتے ہیں مجھے بھی کئی دفعہ کوئی بتاتا ہے کہ میں ہم آپ نے وہ فلان چیز پڑھائی تھی تو سٹوڈنٹس تھے باہر بیٹھے ان آیات کو یاد کر کر کے اپنے جوکس میں ان کو شامل کر رہے تھے تو دین کا مزاک یا ویسے بھی ابھی ہم نے ہوروں کی بات کی ہوروں کا مزاک یا یہ کہ کسی اور انسان سے بات کرتے ہوئے کوئی دین کی کسی بات کا مزاک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب علم آگیا آیات کا بجائے اس کے کہ انہیں آیات کو سمجھے اس کا مزاک پڑھاتے ہیں یہ تو نشانیاں ہیں لوگوں کے لئے ہدایت ہے رحمت ہے لیکن کس کو فائدہ دے گی یہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور پھر اللہ کی بڑائی اس میں بیان کی گئی فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَا اُفِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ وَالْحَكِيمِ کہ وہ رب اس کی تعریف ہے جو آسمان اور زمین تمام کائنات کا رب ہے اور بڑائی بیان کی جاری ہے اس کے آسمان اور زمین میں اور وہ ہی ہر چیز پر غالب ہیں سو یہاں پہ پھر کہا گیا جو کوئی عمل کرے گا اس کے نفس کے لئے اس کے اپنے لئے اور جو کہ برا کرے گا اس نے اپنے لئے فیصلہ کر لیا بڑ یہ یاد رکھ لو لوٹ کر تمہیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے اور اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے پتہ ہے کس کو الہ بنایا اپنی خواہشات کو ڈیزائرز کو وَعَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ اور وہ بھٹک گیا اللہ کے راستے سے وَحَتَمَ عَلَىٰ سَمِهِ وَقَلْبِهِ اس کی کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگ گئے آنکھوں کے سامنے ایک پردہ آ گیا اور وہ اللہ کے اس بات سے دور ہوتا چلا گیا اَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا تم نہیں غور و فکر کرو گے مارکٹنگ ٹیکنیکس ہیں وہ ہر چیز خواہشات کے پیچھے ہے جو جی چاہتا ہے کرو لیو یور لائف ٹو فل وہ ہمیں خواہشات کے لئے بھاگ دیں اور دعا جو مانگنی کی ضرورت ہے اللہمہ جیرنی من النار اللہ تعالی ہمیں اس آگ سے اس کے عذاب سے بچا لیں اور آپ کو پتا ہے کہ جنت اور جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ جو تین دفعہ یہ دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے سفارش کرتے ہیں جنت کہتی ہے اس نے تین دفعہ مجھے مانگا میرے رب اس کو دے دے جہنم کہتی ہے اس نے تین دفعہ میرے طرف آنے سے پناہ مانگی ہے میرے رب اس کو مجھ سے بچا لیں سبحانک اللہمہ و بحمدکا اشد اللہ الہ الا انتا استغفرک و دوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ